www.attableeg.com the reviver of ایمان سیریس کے عنوان سے کافی مدت کے بعد ہم ملاقات کر رہے ہیں حق تعالی شانہو سے امید ہے کہ ہمارے سبھی سامعین بعافیت و اتمنان ببرکت اور خیر ہوں گے برادران اسلام اللہ کا تقوی اختیار کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی انگنت انکاؤنٹبل نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے بونس کے طور پر اضافی عبادت اور عجر و ثواب کمانے کا موسم رمضان کو بنایا ہے ایسا موسم اور ایسی سیزن عنایت فرمائی ہے کہ اس سے ایمان کی بہار آتی ہے عمل کی کھیتی لہلہ آتی ہے اور ہر طرف عجر و ثواب کی ہوائیں چلتی ہیں اور بجھے ہوئے دلوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اس وقت ہم لوگ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ ختم کرنے جا رہے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے موسم بہار سے گزر رہے ہیں جس میں روحانیت اور نورانیت کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا نہ اس کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں مسلمان قرآن کریم کے سائے عاطفت میں زندگی گزارتے ہیں دن اور رات قرآن کریم کے سائے میں رہتے ہیں اس میں اپنے پروردگار سے رحمت مغفرت رضا مندی کے طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ علی سے جنت کی تمنہ کرتے ہیں جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں بے شک یہ مہینہ نیکی اور تقوی اصلاح اور ہدایت کا مہینہ ہے اس میں اہل دل اور تقوی والے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی تلاوت میں نوافل میں کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کی کرم فرمائیوں سے اپنی جھولیوں کو بھر سکیں میرے بھائیوں اور بہنوں اس اہم مہینے کے کچھ احکام اور مسائل بھی ہیں مسلمانوں کو ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اس مہینے کی کماحطہو قدر کر سکیں روزوں کی خکمت کو سمجھ سکیں کیونکہ روزوں کے فرض ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف دن کے وقت میں کھانے پینے سے رک جائیں اور بس بلکہ اس کی ڈیپ اسٹڈی کرنے کی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھی روزے دار بن سکیں میرے بھائیوں امت مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتساب تدبر اور تفکر کی اہمیت کو سمجھے سروے کرے غور کرے خاص طور پر اس مہینے میں جبکہ ہر طرف نیکی اور خیر کی باتیں ہوتی ہیں مجلسیں ہوتی ہیں تقریریں ہوتی ہیں تفسیر کے حلقے لگتے ہیں تعلیم ہوتی ہے جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے مزرگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے یہ مہینہ ہمیں بردباری اور صبر کی غیر معمولی تعلیم دیتا ہے مومن کا ایمان اس مہینے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ خود کو زمانے کے فتنوں اور زندگی کی آلائشوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اس مہینے میں انسان کی روحانی بیماریوں کا بہترین علاج اور اس کے زخموں کا مرہم موجود ہے اس مہینے کی بدولت وہ نفس جو بے لگام ہے اس کو لگام دی جا سکتی ہے اور نفس کو الگ الگ قسم کی قدورتوں بغض اور حسد سے پاک کیا جا سکتا ہے اس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم خاری کی وہ کیفیت ہے جو کسی اور موقع پر ممکن نہیں ہے یہ مہینہ نیک لوگوں کے لیے عجر و ثواب سے اپنے دامن کے بھرنے کا مہینہ ہے اور گنہگاروں کے لیے اپنے رب سے معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنے برائٹ ماضی اپنے چمکتے ہوئے گزرے ہوئے زمانے کی بہترین یادوں کا تذکرہ کر کے راحت پاتا ہے اسے غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا غفلت کا شکار ہے ہر مسلمان کو اس مہینے میں سروے کرنا چاہیے کہ کیا میری زندگی کی کیفیت اس مہینے میں سال کے دوسرے مہینوں سے الگ ہے یا ویسی ہے کیا اس میں کوئی اچھی بنیادی تبدیلی واقع ہوئی ہے یہ سروے کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے مسلمانوں میں کچھ چیزیں عام طور پر رواج پا گئی ہیں ان کا ڈائیگنوسس کرنا اور پھر اس کا علاج کرنا ضروری ہے جیسے دینی مسائل کو کم سمجھنا دین کے اسرار اور رموز سے ناوقفیت اسی طرح ہمارے روزوں کا بھی حال ہے ہمیں روزوں کے مہینے میں اپنے روزے کو شریعت کی میزان میں تولنا پڑے گا سنت کی روشنی میں جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا ہمارے روزے وہی ہیں جن روزوں کا حکم دیا گیا یا یہ صرف ایک رواجی روزے ہیں کہ اوروں نے روزہ رکھا تو ہم نے بھی رکھ لیا ماحول ہے روزوں کا تو ہم بھی رکھ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اہم سوچ بچار کی ان باتوں پر اگر ہم اس مبارک مہینے میں غور نہیں کریں گے تو پھر ہمیں غور کرنی کی فرصت کب ملے گی اگر ہمارے ذمہ دار اس بابرکت مہینے میں کتاب اللہ سے قرآن کریم سے رشتہ نہیں جوڑیں گے تو پھر وہ گھڑی کب آئے گی جب وہ اللہ کی کتاب کی بالا دستی کو عملا تسلیم کریں گے اور اس کے احکام اپنے ماتحتوں پر نافذ کریں گے اگر ہمارے علماء اور دانشوران ملت کو اللہ کی کتاب کی تعلیم اور پرچار کا احساس اب بھی پیدا نہیں ہوا تو کب پیدا ہوگا ہماری صفوں میں اگر اب بھی یونیٹی اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکا تو پھر وہ گھڑیاں کب آئیں گی جب ہم اپنی شیرازہ بندی کر سکیں گے ایک ہو سکیں گے حالانکہ اس مہینے کا آغاز ہم نے اکھٹے کیا اس میں دن کے روزے اور رات کی عبادات ترابی وغیرہ افطار وغیرہ ہم سب مل کر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہاپس میں درانے اور اختلاف کیوں یہ دوریاں کب تک اور کس لیے اگر ہم نفس کی خواہشات کی برائیوں سے حسد بغض اور عداوت سے اب بھی نہیں بچے تو پھر ان بیماریوں سے کب چھٹکارہ ملے گا اگر ہماری زبانیں جھوٹ غیبت بہتان اور گالی گلوچ سے نہیں محفوظ ہیں تو پھر ہم ان برائیوں سے نجات کے لیے کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کیا کوئی اس سے بہتر مہینہ ہے جس میں ہم خود کو اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عادی اور خوگر بنائیں اگر ہمارے نوجوان اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائیں اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں احکام اور شعائر اسلامی کی پاسداری کی فکر نہ کریں تو پھر کب کریں گے پھر کب عمل ہوگا اگر امت کا خوشحال طبقہ محتاجوں کی مدد کی ابھی بھی کوشش نہ کریں تو پھر ان کی دولت ضرورت مندوں کے کام کب آئے گی میرے بھائیوں اور بہنوں اس مبارک مہینے کی عبادت کا جذبہ وقتی اور موسمی نہیں ہیں بلکہ پرمنٹ اور دائمی ہونا چاہیے تاکہ یہ مہینہ ہمارے ایمان کی مضبوطی اعمال کی تقویت اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بن جائے یقیناً بشارت اور خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جو گناہوں کو چھوڑیں تو دوبارہ ان کا رخ بھی نہ کریں یقیناً خوشخبری ہے ان روزے داروں کے لیے جو روزوں کو بوجھ یا رسمی خانہ پوری کے لیے نہیں اور صرف رواج کے طور پر نہیں بلکہ عبادت اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنائیں ہمیں اپنے نفس کے دھوکے سے بچنا ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے خوب عبادت کی اور بڑی ریاضت کی اس لیے اللہ کی رضا مل کر ہی رہے گی سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کے مقابلے میں ہماری عبادت کی حیثیت ہے کیا کہیں نفس کا دھوکہ خسارے کا سبب نہ بن جائے عبادت گزار مومن بندے اس مہینے کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے یہ بادے بہاری کے جھوکوں کی طرح آتا اور گزر جاتا ہے لیکن غافل لوگ اس مہینے میں بھی سستی اور کاہیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی راتیں فضولیات اور لہوالعب میں بسر ہوتی ہیں دن سستی اور آرام کرنے میں گزرتے ہیں اور جب فرصت ملے تو زبانیں بےہودہ گوئی اور آنکھیں ممنوع چیزوں کے نظارے میں لگی رہتی ہیں ہمیں غافلت سے بیدار ہونا ہے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے دو عشرے گزرنے کو ہیں اب ہم دوسرے عشرے کے اندر سے گزرتو رہے ہیں قریب بختم ہے ہمیں باقی لمحات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے یہ غفلت اور سستی کب تک کیا ہم نہیں جانتے کہ پچھلے سال ہم میں کتنے ہی ایسے بھائی تھے جو آج ہم میں موجود نہیں ہم ہی نے انہیں من و مٹی کے نیچے دبایا ہم نہیں جانتے تھے کہ گدشتہ رمضان ان کی زندگی کا آخری ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رمضان شاید ہمارا آخری ہو آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے ہو سکتا ہے کہ موجودہ رمضان ہی ہمارے لیے آخری ثابت ہو کیا معلوم موت کی گھڑی اس رمضان کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمیں دبوچ لے اور پھر ہمیں بھی وہاں جانا پڑے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا رمضان کے باقی دنوں کے گزرنے سے پہلے ہمیں بیدار ہونا ہے اس کے گزرنے کو دیر نہیں لگتی ابھی تو ہم اس کی آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آئے گا اور اب آدھے سے زیادہ حصہ تقریباً دو عشرے گزر گئے کیا ہم اس باقی حصے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں کیا ہم اپنی زندگی کا گناہوں سے آلودہ صفحہ پلٹ کر عبادت سے آراستہ نیا صفحہ کھولنا چاہتے ہیں آخری عشرے کی آمد آمد ہے اس میں لیلت القدر بھی ہے کیا ہم عبادت کے لیے کمر بستہ ہوں گے کیا ہم بارگاہِ الٰہی سے مغفرت کے طلبگار ہوں گے کیا ابھی وقت نہیں آیا کیا ہم گناہوں سے آلودہ زندگی کو نیکیوں سے بدل ڈالے اگر ابھی نہیں آیا تو پھر وہ کب اور کون سی گھڑی ہوگی جس کا ہمیں انتظار ہے ہمیں جنت کے پانے کی کوشش میں پوری توجہ سے لگنا ہے جہنم سے نجات کی فکر کرنی ہے خیر کے تلاش کرنے والو آگے بڑھو اور شر پسندو پیچھے ہٹو میرے بھائیو یہ دوسرا عشرہ جو ختم ہونے کو ہے اس میں ہماری درخشاں تاریخ کی عظیم یادیں وابستہ ہیں اس دوسرے عشرے میں وہ عجیب و عظیم واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا دھارہ بدل ڈالا اس نے لوگوں کو ایک نیا ولولہ عطا کیا کہ امت کی سرفرازی اور سربلندی دین سے وابستگی ہی میں ہے وہ واقعہ تھا غزوہ بدر کا اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو ایسی سرخ روئی اور کامیابی دی جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی اس حق و باطل کے معرکے میں بہت کم افرادی قوت والے اصحاب ایمان و عمل نے بے حد قلیل جنگی سازو سامان کے باوجود کفر و شرک کے ان سرغنوں کو شکست دے دی جو تعداد میں بہت زیادہ اور بھاری اسلحے سے لیس تھے وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا اور خوب غالب ہے اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ یہ آیتیں ہمیں ڈھارس بندھاتی ہیں ہماری مایوسی کو ختم کرتی ہیں ہمیں عزم حوصلہ اور امیت کا ماحول پیدا کرتی ہیں اس وقت مسلمان امت جن پر آشوب حالات سے گزر رہی ہے اس بیک گراؤن میں اس امت کو غزوِ بدر سے ایمان کی مضبوطی عمل کی درخشندگی اور ہمت کی بالیدگی کا سبق سیکھنا چاہیے جو لوگ اپنے پاسٹ سے اپنے ماضی سے سبق نہیں لیتے ان کے فیوچر اور مستقبل کی کامیابی کی توقع نہیں کی جا سکتی ہمارے ایک نہایت عظیم شان درخشہ ماضی ہے اس سے ہم اپنے حال اور مستقبل کی کامیاب منصوبہ بندی اور پلاننگ کر سکتے ہیں اس غزوِ بدر میں ایک سبق آموس پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ سستی اور غفلت کا نہیں ہے جد و جہد جہاد اور اجتہات کا مہینہ ہے اس میں مسلمانوں کو صرف ایک نہیں بلکہ مختلف شاندار کامیابیاں ملی اس واقعے میں یہ سبق بھی ہے کہ انسان کٹھن حالات سے پریشان نہ ہو اگر مضبوط یقین ہو تو حالات کا رخ بدلا جا سکتا ہے شبِ تاریخ سے سبحِ درخشا نمودار ہو کر رہتی ہے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہماری یہی امیدیں مسجدِ اقصہ اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھی وابستہ ہیں لیکن یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے فکر و عمل میں لائیں ہر قسم کی غیر اسلامی ایکٹیوٹیز سے اور حرکتوں سے بچیں اللہ کی مدد دین سے وابستگی اور اس پر عمل پیرا ہونے ہی میں ملتی ہے کیا ہم اس رمضان میں اپنی تاریخ اور ہسٹری کو دہرا سکیں گے کیا ہم اپنی عبادت سے تقربِ الہی کی راہیں تلاش کر سکیں گے کیا ہم اس مہینے کو عجر و ثواب اور نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بنا پائیں گے کیا ہمیں اسلامی و خوت و غمگساری کے مطلوبہ جذبات پیدا ہو سکیں گے اللہ ہمیں اپنی نسرت اور کامیابی سے سرفراز فرمائے اللہ ہمیں قرآن کی برکت سے مالعمال کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے روزوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے ہر مسئلے میں اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہماری نجات ہو جائے اور اس مبارک مہینے کی برکت سے عذاب سے چھٹکارہ ملے ہمیں خوب قدر کر کے شب قدر کی تلاش کرنی ہے اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ یہ آخری پورے عشرے میں نکالنا ہے تاکہ شب قدر کا ثواب اس میں بھی ہم پا سکیں حق تعالی شانہو ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ